بیہار بورڈ کی بارویں کی پرکشا کے چونکانے والے نتیجوں نے دو چھاتروں کی جان لے لی ہے نتیجوں کو لے کر آج ناراض چھاتر بیہار کے کئی زلوں میں سڑکوں پر اترے اور انہوں نے ویروت پردرشن کیا چھاتروں کی اب مانگ ہے کہ ان کی کاپیوں کی دوبارہ جانچ کی جائے ویروت پردرشن کی تصویریں بیہار کے پٹنا کی ہیں جہاں بارویں میں فیل چھاتروں نے بیہار انٹرمیڈیٹ ایڈکیشن کاؤنسل کے دفتر کے باہر جم کر ہنگامہ کیا گیٹ توڑ کر انہوں نے بھیتر گھسنے کی کوشش کی تو پولیس کو انہیں ہٹانے کے لیے لاتھی چارج کرنا پڑا یہ تصویریں بیہار کے سپاول زلے کی ہیں جہاں ناراج چھاتر سڑک پر اتر آئے اور نارے بازی کرتے ہوئے آگزنی کی وہی باکہ زلے میں بھی چھاتروں نے ویروت پردرشن کرتے ہوئے سڑک جام کر دی سکولوں کے پرنسپل کے مطابق پڑھانے کے لیے شکچک ہے ہی نہیں اس لیے نتیجے اتنے خراب آئے ہیں بیہار کے جہنباد میں جن چھاتروں کے باروی کی پرکشہ میں کم نمبر آئے ہیں انہیں دکھ ہے کہ اب اچھے سنسطانوں میں داخلہ نہیں ہو پائے گا ویبکش نے بھی خراب نتیجوں کے لیے بیہار کی نتیج کمار سرکار کو گھیرا ہے بیہار کے بچے اب بیہار سے باہر نامنکر نہیں لے پائیں گے یہی آپ نے بیہار کو دی یہ نتیج کمار کے اس چہرے کو بے نکاب کیا ہے جو چہرہ کاسمیٹک ہے ہمارے بیہار میں کہاوت ہے اوپر سے پھٹ پھٹ بھیتر مقامہ گھار لٹک گیا ہے دراصل پچھلے سال کم نمبر لانے والے چھاتروں نے اس بار بھی انٹر کی پریقشہ دی لیکن بورڈ کی جلدبازی کا خامیازہ سینکڑوں چھاتروں کو بھگت نہ پڑ رہا ہے پریقشاتی نے بتایا کہ فرسٹ آنے والے چھاتر ریزلٹ میں فیل ہیں تو وہی فرسٹ آنے والا چھاتر سیکنڈ گلاس پاس دکھائے گیا ہے ایسے میں ادھوری ریزلٹ سے چھاتر اب دوسرے سے کھاریالے کے پاس ہنگامہ کیا ہے اور تصویر دیکھیں بیہار بورڈ کھاریالے کے باہر چھاتر جو ہے وہ خود کھرے ہے چونکہ اس میں کئی طرح کی شکایتیں کی گئی ہیں جس میں کئی لوگوں کو جیرو نمبر ساتھی کئی ایسی سببشہ ہے اس کو نمبر کیا ہے کھاریالے کے قرمی ہیں بورڈ کھاریالے کے انسے ملنا چاہتا ہے ہم لوگ کے ساتھ اس بارے ہم لوگ انجنیرینگ کو لے جانا چاہتے تھے پروف یہاں پہ ہے دیکھا جائے ہم لوگ کا پروف ہے جو ہم لوگ کا ریزلٹ آیا ہے لیکن اسٹوڈینٹوں کے ساتھ ساتھی اچار کیا جا رہا ہے اس لئے ہم آنند کسور سے پچھنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کے ساتھ ساتھی اچار کیا جا رہا آنند کسور سے جواب دے سر میرا ریزلٹ خراب ہو چکا ہے سر مجھے مجھے کانفیڈنس تھا کہ میرا فوج ڈیوزن آئے گا اور میں ہم بہت لکھا تھا اوبجیکٹیو میرا چالیس سہی ہے اور جس میں سے جس میں سے میرا جس میں سے میرا پہتاریس نمبر آیا ہے تو میں میرا فیل ریزلٹ سو کر رہا ہے آج اس کا تیرالیس آیا ہے اس کو فوج ڈیوزن سو کر رہا ہے ہم اس کا ریزلٹ بلایا ہے میرا فیملی کا ہی ہے وہ بھی سر اس کو گریس مارک سے ایٹی آٹ نمبر دس نمبر سب کو گریس نمبر ملا ہے میرا ایڈ ہوا ہی نہیں ہے اس پہ گریس نمبر بھی یہ لوگ پولیس ہے یہ لوگ اس آئی پولیس یہ لوگ لاتھی چارج کر رہے ہیں کہیں لاتھی چارج نہیں ہے آپ رکھ جائیے ٹھیک ہے کہیں لاتھی چارج نہیں ہے لوگوں کو سمجھا پھجا کر ہٹائے جا رہا ہے گیٹ توڑ دیا گیا ہے یہ طریقہ نہیں ہے مانگ ماننے کا یہ طریقہ نہیں ہے پولیس اور چھاتروں کے بیچ کیوں ہو رہی ہے ہاتھا پائی انٹر کاؤنسل کے باہر کیوں ہے رنچھیتر سا ماحول اٹھ رہی ہے آنند کشور کے اسطیفے کی ماں کیا ہے ان کی پریشانی ذرا سنیے اپنے وہ ہی نمبر سیم نمبر اتار کر ہم کو دھرا دیا گیا تھیوری اور یہ اوبجیکٹیو ہے سیم نمبر ملا ہے ہم کو ایسا کیوں ہوا وہ جواب کچھ نہ چاہتے ہیں ہم سرکار سے جو ہمارے سکھا منتری ہے ان سے ہم کو مانگے گا ریجلٹ دے جب سے آنند کشور آئے ہیں تب سے میرا پورا یعنی جتنا بھی ساتھی ہے تب سے ریجلٹ کراب ہو رہا ہے جی ہاں انٹر پرکشا میں گربڑی کو لے کر ایک طرف جہاں جگہ جگہ سڑک جام کیا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف جن ادھکار پارٹی کے سمرتھک اور ای آئی ایس ایف کے چھاتر سنگٹوں نے انٹر کاؤنسل کے پاس اور انٹر کاؤنسل گیٹ کے باہر جم کر ہنگامہ کیا ہے کسویروں کے ذریعے جر آپ دیکھئے کہ کس طرح سے پولیس اور شاتر آپس میں بھیڑ گئے ہیں موسیقی بازی کی ہے اور بورڈ ادھیاکش سے اسطیفے کی مانگ بھی کر رہے ہیں بتا دے کہ شکروبار کو بھی کاؤنسل اور بورڈ کاریالے پوری طرح چھاونی میں تبدیل رہا کم آنکھ ملنے سے آکروشت پرکشار تھی کارمی اور پولیس بل سے پورے دن لوگ جھوک کرتے دیکھے کبھی بھی ہارڈ بورڈ میں کوپی چیک ہوتا ہے یا پھر ریزولٹ آتا ہے تو ہمیں سا کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو جاتا ہے سمہ دھان نہیں ہوگا بہت سرکار کان میں یہ آواز تو پڑھنا چاہیے نا کیونکہ راجی میں یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں کا مارس نمبر کب ملا ہے سر میں دو نمبر تین نمبر چار نمبر ملا ہے کسی کو فیزیکس میں فیل کوئی نہ کوئی میں سب کا یہی کنڈیسن کر دیا ہے اس خبر میں فیلال اتنا ہی لیکن آپ کو ایک خبر اچھی لگی تو اس خبر کو لائک کیجئے اور چینل کو فری میں سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے ابھی کلک کیجئے چینل کے لوگوں پہ اور سبسکرائب کیجئے